موسیقی اسلام علیکم میسٹری ایسزن کی میسٹری ایس آنمی سب سے پہلے سب کو میری طرف سے عید مبارک تو آج عید کے موقع پر میں نے سوچا کہ کچھ اسموک گرنیٹس بنایا جائیں جیسے پب جی اور فری فائر کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں سموک گرنیٹس وہ بنایا جائیں تو سموک گرنیٹس بنانے والے ہیں آج ہم لوگ جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو چیزیں چاہیے پوٹاشیم نائٹریٹ اور اس کے علاوہ شگر ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں پوٹاشیم نائٹریٹ کس طریقہ کا ہوتا ہے اس کو اردو میں کلمی شورے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے پوٹاشیم نائٹریٹ ہمیں یہ چاہیے سکسٹی گرام اور ہمارے پاس ہے شگر اور ہمیں یہ شگر چاہیے فورٹی گرام اب ہم ان دونوں کو پہلے گرائنٹ کر لیں گے اس کے بعد مکس کریں گے کیونکہ اگر ہم لوگ گرائنٹ کرنے سے پہلے ان دونوں کو مکس کر لیتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ سمپل پائپ ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم نے ان سب کو پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فائر سے اس کو لائٹ کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں سکتے ہیں ہمارے پاس ہے پوٹاشیم نائٹریٹ تو ہم نے پہلے اس کو میجر کر لیتے ہیں یہ شگر ان دونوں کو میجر کر لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی کتنی کانٹریٹی کے اندر چاہیے تو تولنے کے لیے میرے پاس ہے ترازو دیکھیں سکتے ہیں جسا گیا تو ویسے میں نے یہاں پہ پہلے ہی پوٹاشیم نائٹریٹ سکسٹی گرام تولی ہے یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں پوٹاشیم نائٹریٹ یہاں پہ میں نے میجر کر لی ہے اب اس کے علاوہ میں یہاں پہ شگر بھی میجر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ شگر بھی میجر کر لی ہے شگر اور پوٹاشیم نائٹریٹ میں نے دونوں میجر کر لی ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان کو گرائنڈ کریں گے فائنلی جتنا اچھے سے ہو سکے گا کیونکہ اگر ہم ان دونوں کو فائنلی گرائنڈ نہیں کرتے تو ہمارا مکشر بنے گا وہ اتنا پاور فولی ری ایکشن نہیں کرے گا ہم ان دونوں کو ایک ساتھ گرانڈ نہیں کر سکتے ایک ساتھ گرانڈ کریں گے تو جلنے کا خطرہ ہے اگر اس کو آگ لگ گئی مکسر کی ہیڈ سے تو یہ وہیں پر بلاسٹ کر جائے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ بلاسٹ کرے تو اس لئے پلیز سیفٹی کا بہت زیادہ دیان رکھئے گا آج ہم لوگ ویسے اپنے ہاؤس ہولڈ آئٹم کا یوز کر رہے ہیں صرف ہاؤس ہولڈ یہ پٹاشیم نائٹریٹ بھی بہت زیادہ ریئر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو گرانڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہے شوگر ہم شوگر کو اب اس کے اندر ڈال کے تقریباً 5 منٹ تک اس کو گرانڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں یعنی اس کو ڈال لیے یہ بھی گرانڈ ہو جائے گا 2-3 منٹ کے اندر اس نے گرانڈ ہو جانا ہے سارا جب یہ گرانڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے شوگر کا فائن پاودر بن گیا ہے بلکل فائن نیسٹ پاودر بن گیا ہے تقریباً 15 منٹ لگائیں اس کے پر اب اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ پٹاشیم نائٹریٹ کا بھی بنا لیے شوگر اور پٹاشیم نائٹریٹ دونوں ہمارے سامنے ہیں ہم اب اس کو پٹاشیم نائٹریٹ کی جو ایڈموسفیر اس سے مویسٹر ایبزارب کر لیتا ہے تو اس لیے اب ہم اس کا مویسٹر ختم کریں گے مویسٹر ختم کرنے کے لیے میں اس کو سٹیل کی پلیٹ پہ رکھ کے چولے پہ تقریباً تقریباً تین سے چار منٹ اس کو بھونوں گا جیسے فرائن ہی کرتے ویسے اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا آپ نے بس آپ کو آپ نے اس کو تھوڑی بہت ہیڈ دے لیے جس کی ویسے وارٹر جو ہے جلدہ 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 ایوپوریٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے لیے یہ سب سے زیادہ برا ہوگا کہ یہ لائٹ اپ نہ ہو کیونکہ اگر یہ گیلہ رہ گیا تو پھر لائٹ اپ نہیں ہوگا یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو تھوڑی دو تین منٹ کے اندر اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ ہوا سے مویسٹر ایبزارب کر لے گا ہوا سے مویسٹر ایبزارب کر لے گا تو یہ گیلہ ہو جائے گا خود بخود گیلہ ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے اب اس کو لگتار ہم چھلاتے رہیں گے کہ نیچے نہ بیٹھے کوئی اگر پھر بھی نیچے بیٹھ گیا تو ہم اس کو کھرچ کے اٹھار لیں گے آپ دیکھیں سکتے ہیں جیسا کہ بس دو تین منٹ لگیں گے اس کے پر بس بہت ہے کافی ہے سارا وٹر ایوپوریٹ ہو گیا آپ دیکھیں سکتے ہیں کس طریقے سے یہ دیکھیں کہ میں اس تھوڑا سا نیچے سائیڈ پر جمعا ہے باقی کہہ رہا ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہمیں یاد رکھیں گے اس کو سکسٹی ریشو فورٹی میں ہمیں ملانا ہے ابھی ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہی ہے اب ہم ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیں گے شگر کو پوٹاشیوم نائٹریٹ کے اندر یا پوٹاشیوم نائٹریٹ کو شگر کے اندر جس کو آپ چاہے کر سکتے ہیں میں یہاں پر پوٹاشیوم نائٹریٹ کو اس کے شگر کے اندر ڈالوں گا تو آپ بھی چاہیں تو یہی کر لیں یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو جو ہے اہستہ اہستہ سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر زیادہ زبردستی والا تامنی نہ ہی اس کو مکسر گرینڈر وغیرہ میں ہم مکس کریں گے ہم اس کو آرام آرام سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام آرام سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ یہ جو ہمارے پاس فیول تیار ہو رہا ہے یہ راکٹ موٹرز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اکثر ہم اس کو بنا لیتے ہیں تھوڑا بس اس کو ٹائم رہتا ہے بہ آسانی ہے آپ کو مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ کتنے آسانی سے یہ مکس ہو رہا ہے مگر آرام سے تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اس کو میں نے زمین پر رکھا ہے اب اس کو لائٹ کر کے دیکھتے ہیں آگ لگاتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ یہ کتنے زیادہ ویگریسلی رییکشن کیا ہے یہ فائر کے ساتھ فائر کے پاس آدھے کتنا ویگریسلی اس نے آگ پکڑی ہے بگھر گئی ہے اور کتنا زیادہ ایک دم سے سموک نکلاتا وہ سی او ٹو گیس تھی دراصل تو ابھی ہم اس کو اپنی راکٹ جو ہم نے مطلب وہ جو فریک گرنیڈ بنایا ہے سموک گرنیڈ تو اس کے اندر ابھی ہم اس کو بھرتے ہیں مسالے کے طور پر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کلے یعنی کہ مٹی جو کہ آپ کو زمین پر پڑی بھی مل جائے گی وہ آپ اٹھا لیجئے اس کے بعد ہم جو جو چیز اس کے اندر انگریڈینڈ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ لکڑی کے ساتھ ٹھوکتے بھی جائیں گے ہم نے اس کے اندر مٹی ڈال لی ہے کافی ساری مٹی ڈال لی ہے اس کے بعد ہم اس کو لکڑی کے ٹکڑے کو اس کے اندر پھسا کے پیچھے سے چوٹ ماریں گے یہ آپ دیکھی سکتے ہیں کتنے فائن طریقے سے اس کے اندر ہم نے وہ مٹی بھر دی ہے مٹی اب اس کے اندر جو اس کے مولیکیوز ہیں وہ پیک ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اب ہم اس کے اندر یہ اپنا فیول ڈال لیتے ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھی سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر کافی سارا فیول ڈال لی ہے اب ہم فیول ڈالنے کے بعد اس کو پیچھے سے ٹھوکیں گے جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سل بٹے والا وہ ہے اب ہم اس کو اوپر سے مار کے اس کو ٹھوکیں گے آپ کسی ہیمر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس فلال آویلیبل نہیں تھی تو اس لئے میں نے یوز نہیں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا فائنلیس اس کے اندر اس کے مولیکیوز پیک ہو رہے ہیں اس کے مولیکیوز پیک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر فیول ڈال سکتا ہے جتنا زیادہ فیول اتنی زیادہ ٹائمنگ اور اتنا زیادہ فلیم اور سموک تو آپ دیکھی سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر اور ڈال لیں گے میں پیپر کی پیپر کی میں سے جیسے ایک فلٹر کون بناتے ہیں اس حساب سے میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں میں اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈال لوں گا اس کے بعد پھر اس کو ٹھوک کے پھر اس کے اندر اور مسالہ ڈالیں گے یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ فل ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اس کو ہم کرتے ہیں ہیمر سے اس کو سٹل ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اور مسالے ڈلنے کی جگہ بچ جاتی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر اور مسالے ڈال لیتے ہیں اسی طریقے سے تو اسی کے ساتھ گائز ہم نے اس کے اندر سارا فیول ڈال لیا ہے اور ہمارا اسمو گرنیٹ ہو چکا ہے تیار اب خالی ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تو چلتے ہیں پھر ٹیسٹنگ کی طرف تو گائز ہم نے اس کو معجز کی تیلی کے ساتھ لائٹ اپ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کے اندر سے سموک نکل رہی ہے جو بلیک کلر میں آپ کو دھوان ٹائپ کا دیکھ رہا ہے وہی اس کے اندر سے نکلی سموک ہے وہ دن کے ٹائم پہ آپ کو بالکل وائٹ کلر میں نظر آئے گا اور جو اس کے اندر سے سموک نکل رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈینس ہے سموک ڈینس ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہوا سے زیادہ ڈینسر ہے اور وہ نیچے زمین کے آس پاس ہی فلو کرتا ہے مطلب وہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ زیادہ نہیں اڑتا مطلب آس پاس ہی رہتا ہے زمین کے تو دیکھیں سکتے ہیں آپ جس طریقے سے یہ دھوان نکال رہا ہے تو اب آپ لوگ ایکسپیرمنٹ انجوائے کیجئے موسیقی 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 تو اسی کے ساتھ یہی تھی عید کی سپیشل ویڈیو آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے عید مبارک تو آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ